رضا گرافی کا نیشنل پرائیم ٹائم سرکاری تنتر کے دورا جیسے میں نے پہلے بولا پہلے گنڈوں کے دورا مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد تین طلاق کا زبردستی مددہ اٹھا کے جو دین مذہب کا حصہ ہے اس میں انٹیفر کیا گیا چلو ٹھیک ہے بھائی آپ نے کانون اپنا بنایا کانون کی بات ایک طرف لیکن پھر اس کے بعد مذہب کا جو پارٹ ہے جو اسلام کا ہجاب پارٹ ہے اب وہ الگ بات ہے کوئی لڑکی کرے یا نہ کرے کوئی لڑکی کتنا ہجاب کرے وہ اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اسلام کے میٹر میں گھس کر پہلے تو اس کے خلاف گنڈوں نے ہی پروپاگنڈا چلایا گنڈوں نے ہی بوال کھڑا کیا ہندوتو کے سنگٹھن نے کھڑے ہو کر اس پر بوال کیا ظاہر سی بات ہے جن کو ننگے لوگ پسند ہیں جن کو ننگا پن پسند ہیں جو ننگے رہنا پسند کرتے ہیں اب میں کیا ہی بولوں وہ شاید اپنے ماں بہن کو نہیں چاہتے کی وہ سمجھ رہے ہوں اب بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والی مہیلہ لڑکی خود کو ڈھاک کے رکھے ہوئے ہے تو تمہاری آنکھوں میں کیا تڑپ ہے تمہارے سینے پہ ساپ کیوں لوٹ رہا ہے دوستو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں یا تو وہ چاہتے ہیں جیسے ہم ننگے ہیں سامنے والا بھی ننگائی گھومیں یا پھر دوسرا جو مین پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں کو پرشان کرنا ہے لیکن کانون پر سویدھان پر ہجاب کرنے والی لڑکیوں کو پورا بھروسہ تھا اب ہجاب کانٹروورسی میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ اخباروں میں دیکھ رہے ہیں کرناٹگا کے سی ایم سے لے کر نیتا تک اور کانون تک مسلمان کے خلاف ہو گیا ہے دین اور مذہب کے خلاف ہو گیا ہے اور اب دھرم کے نام پر بٹوارہ شروع ہو چکا ہے دوستو اب آپ کو بتا دوں کی معاملہ ابھی چل ہی رہا تھا اب کچھ محلائیں جن کے اندر کا انسان جاگا ایمان جاگا جن کو لگا کی سویدھان میں اب کچھ گشیر چھاڑ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ کھلوال کیا جا رہا ہے ہمارے رائٹ کو چھینا جا رہا ہے تو اب کچھ ایم یو کے بعد دلی میں جامیا کی اسٹوڈنٹس نے آواز اٹھائی جگہ جگہ پر جیسے ہی آواز اٹھنا شروع ہوئی دوسری طرف سے آواز آئی کی ہجاب ہار گیا جی ہاں کرناٹکہ میں ہی رہنے والے ایک علومہ جنہیں آمیر شریعت کا جا رہا ہے ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ اٹھائیس مارچ سے کرناٹکہ میں امتحان شروع ہونے والے ہیں ایسے میں مسلم سماج کے مکھیہ آمیر شریعت نے اہم بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہجاب یا برخہ ضروری نہیں ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہجاب یا برخہ ضروری نہیں ہے مسلم بچیوں کو صرف دوپٹے سے سر ڈھکنے کی عنومتی مل جائے جس سے وہ ایکزام میں بیٹھ سکے سنیو بیان برکیوں کو صرف اپنے سر پر دوپٹہ ڈالی ہوئی وہ جائیں برخہ اور ہجاب کے سلسلے میں کوئی بات ہماری نہیں ہے بلکہ سر پر کپڑا ڈالی ہوئی کو اپنے سینے پر چھوڑ کر جائیں گی یا اپنے کندھے پر دوسرے کندھے پر ڈال لیں گی اس کی اجازت ہم کو اگر اسمبلی سے اور حکومت سے مل جاتی ہے تو ہم آپ کا ہمارے لئے بہت زیادہ اس فتنے کے ختم ہونے کا باعث ہوگا اور ہم کو کسی بھی اور ہماری لڑکیوں کی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی دوستو میں اس پر ٹپڑی کچھ نہیں کروں گا کہ انہوں نے کیا کہا کیسے کہا لیکن ان کی ٹپڑی اور ان کے بیان کے بعد یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ ہجاب مومنٹ ہار گیا ہے مسلمانوں کا سب سے تغڑا جھٹکا خود ان کے ہی لوگوں کی طرف سے دیا جا چکا ہے ابھی ہماری بہنیں ہماری ماںیں سڑکوں پر اتر رہی تھیں ابھی ہجاب کے لئے مدہ اٹھایا جا رہا تھا بے خوف آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ وہیں ہمارے ہی لیڈر سامنے آکے کہتے ہیں کہ ہجاب پردہ یہ ضروری نہیں ہے کل تک ممبروں سے کیوں چیکتے تھے کہ ہجاب کریں پردہ کریں تبھی پہلے کہتے ہیں بھائی روپٹے سے ہی کام ہو جائے گا روپٹے سر پر رکھ کے بھی کام ہو جائے گا یہ کیوں کہا جاتا تھا کہ سر سے پاؤں تک ڈھاک کے رکھو جسم کو ڈھاک کے رکھو برکھا پہنو نہیں پہن سکتے تو ڈھنک کے کپڑے پہنو ہجاب لگاؤ مکنا پہنو یہ سب کیوں کہا جاتا تھا یہ ڈھکوسلے تھے اس کا مطلب لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے اب یہ جو ہجاب مومنٹ چل رہا تھا اس کی کمر توڑنے کے لئے دشمن نہیں ہمارے اپنے ہی آگے آ چکے ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے کیسے ہے آپ اس پر کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن جہاں تک میری بات ہے مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی مجھے ان کی بات ٹھیک نہیں لگی بہرہار ان کو لگتا ہے کہ روپٹہ ڈال کے اگر لڑکیاں جائیں گی تو اس سے لڑکیوں کو ارے میرے بھائیا صرف ہجاب میٹر نہیں ہے مسلمانوں کے ہر عمل پر اور ایون مسلمانوں سے ہی تو نفرت ہے مسلمان دیکھیں گا لاؤڈ سپیکر کا مددہ پہلے اٹھا ہوا ہے ازان کا مددہ پہلے اٹھا ہوا ہے کل کو ایسے ہی آلے مددہ آئیں گے کہ ازان ضروری نہیں ہے لاؤڈ سپیکر ضروری نہیں ہے ازان کی آواز مسجد کے اندر ہی رہ تو ٹھیک ہے تو یعنی وہ کانون کے ڈنڈے سے ان کو ڈرائیں گے کانون کا استعمال کر کے تو یہ ڈریں گے خیر دوستو بھارت کی مسلمانوں کا بھوشے کافی اندھکار کی طرف کرناٹکہ کے ایجوکیشن منسٹر بی سی ناگیز جو بی جے بی کے بڑے نیتہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہجاب کے اوپر جو ری ایکشن اور ایکشن جو ہو رہا ہے جو سختی ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے اسی کی وجہ سے اب یہ جو کرناٹکہ میں ہندووں کے پروگرام میں جو مسلمانوں کی دکان پر بین لگایا گیا ہے یہ ہجاب کے پردرشن کا ری ایکشن ہے اور ایکشن ہے خودی بیان سن لیجے نیچے جو ہے ٹرانسپلیشن بھی آ جائے گا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جگہ کہ سرکاری تند کھل کر مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کبھی بھی کسی چیز کے لیے ایک ریاکشن آتا ہے سینس والا کو سب کو معلوم ہے ایکشن مند ریاکشن ایک والن اپوزیٹ ہے والو کسی نے ویروت سے جیون کرتا ہے بولے تو اس کو ریاکشن آتا ہے کسی نے اجندہ رکھتا کسی نے نہیں سوچاتا دو مہنے کے پہلے ہائی کورٹ میں ایسا ہارڈر آتا ہے ہارڈر کو مسلمان لوگ یا درنک ویشیش میں لے ریلیجیس ویشیش ایسا لے کر اس کو راجیا پورا میں بند کر سکتا ہے اس کو جوڑیشیری کو بھی ویرود ایک بند پہلا ہو چکا ہے کبھی ہم لوگ سنا نہیں ہے کوئی ججمنٹ کے بند کرنا کیا ہے اس کو سارے تیار کرنا ٹک میں سپورٹ کچھ لوگ نے کیا ہے اس کا رانچہ ادھر کچھ جگہ میں اگر ریاکشن نہ آئے تو اس کو مت مائی بولڈ رہا ہوں سگرام آئے جو کو ریکوشٹ کر رہا اس کو پولٹیکلی مت کرو دوستو کوٹ نے مسلمانوں کو اور مسلم مہلاؤں کو زوردار جھٹکہ تو دیا ہے لیکن ابھی بھی اس لڑکی کی ہمت باقی ہے اور اس لڑکی کو میں دل سے اپنی بہن کو سلام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں ان کی ہمت باقی رہے گی ادھپی کالیج کی آلیا جن کا نام ہے ابھی بھی انہوں نے ویڈیو ڈال کر یہ کہا ہے کہ انہیں کانون پر بھروسہ ہے اور آخری دم تک لڑتی رہیں گی ہمیں ہمارے جوڈیشئر کے اوپر پورا بھروسہ تاکہ ہمیں ہمیں جسٹیس ملے گا اور ہمیں ہمارے کانسٹریشن رائٹس گرانڈ کر دیے جائیں گے لیکن آج کا جو ورڈک آیا ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہجاب اسلام کا اسینچل پارٹ نہیں ہے جسے میں بلکل بھی سہمت نہیں ہوں کیونکہ اگر وہ اسینچل پارٹ نہیں ہوتا تو میں اتنا سٹرگل نہیں کرتی اور اتنا سٹرگل نہیں کرتی اور اتنا کامپرمائز بھی نہیں کرتی اپنے سٹاڈیز کو لے کر جو جو ہائی کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے وہ بیزلس ہے کیونکہ اسلام میں ہجاب ایک ایسینچل پارٹ ایک خوران کہتا ہے اور مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ میں لڑوں گی میرے ہجاب کیلئے لڑوں گی کیونکہ ہجاب میرا ایڈنٹیٹی ہے میرا پرائیڈ ہے میں ہجاب کیلئے کتنا ہوسکتے اتنا لڑوں گی دوستو ہجاب کام امدہ دلی میں پہنچا جامیا کے لوگوں کے اندر کا ایمان جاگا ان کو سمجھ میں آیا کہ بھارت کے سویدان کے ساتھ کھلوال کیا جا رہا ہے پوزیہ نام کی لڑکی کو جامیا کی سٹوڈنٹ ہے کالج کے اندر گھسنے نہیں دیا گیا اور صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ہجاب کے مومنٹ کا حصہ بن گئی تھی ہجاب کے لیے آواز اٹھا رہی تھی ان کو سڑک پر روک دیا گیا اندر گھسنے نہیں دیا گیا گیٹ پر روک دیا گیا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کی ہجاب کو لے کر جامیا کے کچھ سٹوڈنٹ نے پروٹیسٹ کال کیا جس پر جامیا میں پلس تینات کر دی گئی بی ایس ایف تینات کر دیا گیا پیرا میلٹری فور سمجھ رہے ہیں پھر سے وہی سی اینا رسی والا ماحول بنایا جا رہا ہے آپ اس بات کو سمجھ دی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بی جی پی خلاف اس بچی نے نارے لگانے شروع کر دی لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو خلاف کولیج کھولا ہوا لیکن آپ کو اینٹی نہیں دیا جا رہے کیا وجہ لگ رہی ہے سونا دوستو آپ نے اب اسی لڑکی نے کئی اپنی سہیلیوں کے ساتھ سٹوڈنٹس کے ساتھ جامیہ کی پروٹیسٹ کیا تھا اس کی کچھ خاص کلپ آپ کو دکھانا ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ سرکار کیوں ہم 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 موسیقی 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 کی نفرت بھی ڈوب ہو گئے اور سسورے تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں اس میں اُلجھا کے تمہارے ہی بچوں کو بے روزگا رکھا گیا ہے تمہارے ہی بچوں کو بھوگا پیاسا رکھا گیا ہے تمہیں ہی لڑائی دنگے میں اُلجھا کر تمہارے بچوں کا کریئر برباد کیا ہوا ہے یہاں بھارت میں ہندو مسلمان بھڑکایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے بہت سارے ہندوتو کے ٹھیکے دار ہندوتو کے نام پہ آتنگ پھیلا رہے ہیں لیکن اُن کے بچے سرکار میں جو موجود ہے اُن کے بچے اور تمہارے بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کلیر کر دیتے ہیں آپ کی سکرین پر دیکھ لیجئے تمہارے بچے یہ موں پہ بھوگوا ڈائپر پہن کے نفرت پھیلا رہے ہیں اور اُن کے بچے دیکھو خود عرب دیشوں سے جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں گلے ملا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ملا رہے ہیں خیر سمجھدار کو اشارہ کافی دوستو نفرت تو سرکاری طور سے پھیلائی جا چکی ہے کشمیر فائلس بنانے اور دکھانے کا مقصد ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا تھا اب یہ فلم دیکھی گئی تو اس کے ساتھ نفرت بہت تیزی سے لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ ویرل ہوا ہے پہلے اس کے بارے بتا دوں کہ کشمیر کا ایک ویٹ تھی اوئیو ہوتیل میں جاتا ہے جس کی پہلے سے بوکنگ تھی اور اس کے بعد جب کشمیری آئی ڈی کشمیر کے ایڈریس والی اپنی آئی ڈی دیتا ہے تو ہوتیل نے چیکنگ کرنے سے منع کر دیا یعنی روم دینے سے انکار کر دیا اس کی ویڈیو خود اس انسان نے بنایا اور اب وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ویرل ہے وہ پورا انسیڈنٹ پہلے آپ دیکھ لیے پھر آگے بات کریں گے اوئیو کی آئی ڈی ہے تو آپ بکنگ ہوگی ہے میں نے بک کیا نا اوئیو سے روم تو اوئیو نے لے لیا اب آپ یہاں پہ چیکنگ کے ٹائم بلڈ روم کے اوئیو کیا آپ نے آئی ڈی کھنگے دی ہوگی آپ نے نہیں میں بلڈ رہا ہوں کہ جمہو کشمیر کی آئی ڈی آپ کیوں ایکسپ نہیں کروگی میں سنگل پرسن آیا ہوں یہاں پہ آئی ڈی دے رہا ہوں آپ نے آدھار کار دے رہا ہوں چلو آدھار کار نہیں مال ہوگی پاسپور دے گھنگا پاسپور بھی پاسپور بھی پاسپور بھی اوئیس جمہو کشمیر کی ہوگی تو کیوں ایلو نہیں گار ہوگی آپ جمہو کشمیر کی آئی ڈی کیوں ایلو کروگی ہوتا پلیزن پر انہ میں جانگیر پوری میں ریزن ہوگا ہے نا کوئی باقی کچھ نہیں ہے مجھے جمہو کشمیر کی آئی ڈی کیوں نہیں ایکسپ کرتے رہا آدھار کار ہے میرا پورا یہاں پہ ہم بتاؤنے گھر میز ہو رہی ہے بہت جھانا ہے اب آپ الو نہیں کر رہے ہو تو بتائیں کیوں نہیں کر رہے ہو سب وہ ریزن پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہہ رہے میں تاؤنے سے بھٹیا ہے اب بات تلجی کرتا ہاں ایک بات یہ سامنے آئی کہ دلی پولیس نے ہوتل والوں سے کہا تھا یہ ہوتل والوں کو ڈریکشن دیا گیا تھا کہ کشمیر کی آئی ڈی پر آپ روم نہیں دیں گے یہ ایک افواہ چل رہی تھی اب آپ کی سکرین پر دلی پولیس کا آپ کو پوچھ دکھا رہا ہوں لکھا گیا ہے کہ یہ جو ویڈیو بائرل ہوئے اور کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر کی آئی ڈی ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے روم نہیں دیا گیا اور یہ ڈریکشن دلی پولیس کے دوارہ دی گئی تھی تو دلی پولیس نے یہ مینچن کیا ہے کہ یہ کلیر کیا جا چکا ہے کہ ایسا کوئی بھی ڈریکشن دلی پولیس کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا اسی کے اندر ریپلائی کرتے ہوئے ساف ساف دلی پولیس نے لکھا ہے کچھ لوگ جو ہیں شرارتی تطم ہیں وہ دلی پولیس کی ایمیج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا ان کے خلاف دلی پولیس جلد ایکشن لے گی اس کا مطلب دوستو یہ ہوا کہ نفرت تو سچ میں پھیل رہی ہے نا اس میں دلی پولیس کا کوئی رول نہیں ہے لیکن نفرت تو پھیل رہی ہے نفرت کو روکنے کے یہ سرکار کیا کرتی ہے اور پولیس کیا کرتی ہے یہ دیکھنا اہم ہوگا اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ نفرت اسی وجہ سے پھیل رہی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ دہ کشمیر فائل ٹیکس فری کرنے کے پوائنٹ پر ایک دلیت ویکتی نے کہہ دیا کہ کیا ظلم صرف کشمیری پنڈیتوں پر ہوا اور پھر اگر یہی مووی ٹیکس فری کرنی تھی تو جی بھیم مووی ٹیکس فری کیوں نہیں کی گئی اور بھی کئی ساری باتیں انہوں نے کہی جس پر دہ کشمیر فائلز کے سپورٹرز نے ان کو پرتاڑک کرنا شروع کر دیا گالی گلوش شروع ہو گئی اور زوردستی مندر میں ان سے ناک رگڑوائی گئی دلیت انسان سے بہرحال انہوں نے بات میں بیچارے نے معافی بھی مانگی ہاتھ پیار بھی جوڑے اور مطلب زائر سی باتیں بھیڑ کے آگے کون اکیلا کھڑا ہوگا ہے تو دوستو سوال یہ ہے کہ صرف اتنا پوچھا تھا یہ انسان نے کہ دہ کشمیر فائل ٹیکس پری ہو سکتی ہے تو جے بھیم کیوں نہیں خیر کیجریوال نے بھی سانسد میں زبردست طریقے سے کشمیر فائل مووی کا پروپاگنڈا سرکار کا ایک دم نالے میں بہا دیا اور جو ٹیکس پری ٹیکس پری کا بوال چل رہا تھا اس پر ایسا جواب دیا کہ بھاجپا کی ہاں سنیو ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے گلی گلی میں جا کے پوری ساری بھاردی جنتہ پارٹی دیش میں ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے اس لئے راجنیتی کرنے آئے تھے پکچروں کے پوسٹر اپنے بچوں کو کیا جواب دوگے گھر جا کے بچے پوچھیں گے پاپا کیا کام کرتے ہو پکچروں کے پوسٹر لگاتا ہو کہہ رہے ہیں کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو ارے یوٹیوب پہ ڈال دو فری فری ہو جائے گی ٹیکس فری کیوں کڑا رہے ہو اتنا ہی تم کو شوق ہے ویویک اگنی اتری کو بولے یوٹیوب پہ ڈال دے گا ساری پچر فری ہے سارے جنہیں دیکھ لیں گے کی دن کے اندر ٹیکس فری کی کیا جرورت ہے یوٹیوب پہ کی نہیں ڈال کل ایک میں نے اکھبار میں پڑھا ہریانہ کے اندر ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایم ایل ای تھا اس نے کہا آج میں پارک کے اندر اس کی فری سکریننگ کروں گا ترنت ویویک اگنی اتری کا ٹویٹ آیا کھٹر صاحب کے کھٹر صاحب دیکھو یہ فری میں کر رہا اس کو بولو ٹکٹ لے کے کرے گا بھائی صاحب کشمیروں کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کوئی کچھ لوگ کروڑوں کروڑوں روپے کمارے ہیں اور تم لوگوں کو پوسٹر لگانے کا کام دے دیا آنکھیں کھولو کیا کر رہے ہو تم لوگ وہ کروڑوں کمارے گیا کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کروڑوں کمارے گیا اور تم لوگ پوسٹر لگاتے رہ گئے کیا حال بنا دیا تم لوگوں کا آنکھیں کھولو تم لوگ آٹھ سال کیندر سرکار چلانے کے بعد اگر کسی دیش کے پردھان منتری کو ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں شرن لینی پڑے تو اس کا مطلب ہے اس پردھان منتری نے آٹھ سال میں کوئی کام نہیں کیا آٹھ سال جھرا کر رہی ہے ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں ان کو شرن لینی پڑ رہی ہے بچالو 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 دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتاو تو جب مسلمان کچھ حق کی بات بولتا ہے تو پوراں اس کو جیل میں ڈال دیایا تھا یوے پی لگا کر لیکن تکشمیر فائل کی آڑ میں اب کھلا بکھلا ایسے بہت سارے ہندو لوگ موجود ہیں جو ہندو سنگٹھن سے جڑے ہوئے ہیں اور کھلا بکھلا کیمرے کے آگے نفرت پھیلا رہے ہیں انہی میں سے ایک ویکتی ہے ڈاکٹر بریجیش نہیں پتا یہ باباسیر کے ڈاکٹر ہیں کی پتا نہیں کیا ہے مجھے تو لگتا ہے ان کے موں میں ہی باباسی ہے مطلب ہر جگہ نفرت دوائر نے دو دن پہلے ہی ایکسپوز کیا تھا کی یہ ویکتی جو ہے پہلے سے ہی نفرت بھڑکا کر اپنے ہندو سماسیے لوگوں کو بہکاتا ہوا آیا ہے اب کشمیر فائل دکھانے کے لیے کئی سارے لوگوں کو لے کے گیا اور کشمیر فائل دکھانے سے پہلے یہ کس پرکار سے بھڑکا رہا ہے کہ بس ایک ہاتھ میں کلم ہو اور ایک ہاتھ میں تلوار ہو اس طرح کی ساری باتیں اپنے کانوں سے سنیے گا اور اس ویڈیو کو خود اپنے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہے لیکن اس پر ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا ہے اب ذرا ویڈیو دو یدی آپ اپنے بچوں کو اس سناتن سماج کو بچانا چاہتے ہیں یدی آپ چاہتے ہیں آپ کے آنے والی پیڑی کی جو دھن سمپتی ہے سمپتہ ہے بچے ہیں اور جتنی بھی آپ کی پروپٹی اگر سیف رہے تو پڑھاتے سمیں دو کام کریے گلے میں دلسی اور ردراخش کی مالا ایک ہاتھ میں کلم دوسرے ہاتھ میں بھالا دوستو چھوڑا سا اب ہٹ کے خبر بتاتے ہیں بیہار میں سوشاشن ہے رام راج ہے آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں مدھپورا کے گاؤں میں رات کے اندھیرے میں ایک مہیلہ کو پکڑ کر اس کو بچلن بول دیا گیا بچلن اگلے دن پنچائت میں پنچائت کے سامنے اس کو بچلن ثابت کر کے روڈ سر لوہے کے روڈ سے مارنا شروع کر دیا بتایا یہ گیا کہ اس کو ننگا بھی کرنے مطلب اس کی ساڑھی اس کے کپڑے بھی اتارنے کی کوشش کی گئی ریپورٹ کے انصار پتا یہ چلا ہے کہ جب رات کو بلاتکار کرنے سے اس نے منہ کر دیا اور جب اس کے ساتھ بتسلو کی عورتی اس سے منہ کر دیا تو الٹا اس پر ازام لگا دیا گیا اور پھر پنچائت میں اگلے دن کیا کیا ہے وہ کچھ سیکنڈ کا کلپ آپ کو بلر کر کے دکھانا ضروری ہے معاف کیجئے گا میں پورا ویڈیو رام راج خیر دوستو اب دیش کے بچے سمجھدار ہو گئے بہت زیادہ دیکھیں چائے لے لو چائے لے لو گھر گھرم چائے 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 ارے بھائی تو چائے کیوں بیچتا ہے پرائم منسٹر بننے چلی دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کی مسلمانوں کے نام پہ مسلمان نفرن نہیں پھیلا دا بھائی مسلمانوں کو نفرت سے مطلب ہی نہیں ہے مسلمان خود ہی پر آبادی کا آرپی ہے تو بھائی وہ کیوں بھارت کا مسلمان نفرت پھیلا گا مسلمان نہیں کر رہے ہیں لیکن ہندو کچھ ہندو لوگ ہی اراجکتت بھی مسلمان کے نام سے آئیڈی بناتے ہیں اور مسلمان کو بدنام کرتے ہیں ایک ایسے ہی ہندو دماغی لڑکے نے نفرتیا کیڑے نے جانور نے مسلمان کے نام سے آئیڈی بنائی اور پھر بی جے پی کے ایک لیڈر کو دھمکی دے دی فیلحال وہ گرفتار ہو چکا ہے دوستو باغل کوٹ پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے سیدھار اودھا نام کا ایک بندہ ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے مسلم نام سے یعنی مشتاق علی نام سے اس نے ہاں بنائی تھی آئیڈی اور بی جے پی کے لیڈر کو دھمکی دینے کی بات کری تھی یہ دیکھئے ٹویٹ دیکھئے مشتاق علی کے نام سے اس نے پوسٹ کیا تھا فیس بک پر ہر آئیڈی دیکھ لیجئے لنک دیکھ لیجئے اب یہ گرفتار کیا جاتا چکا ہے اور اس کی تصویر یہ ہے یہ اونٹ جیسی شکل کا انسان جو مسلمان کے نام سے یہ اب بے روزگار نہیں تو کیا ہوں گیا موڈی جی نے روزگار دیا ہوتا تو یہ کام کر رہے تھے اب یہ گرفتار کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ مینگلور میں جو ہے بابا صاحب امبیٹگر کی مورتی جنہوں نے توڑی تھی وہ بھی ہندو ہی نکلے مسلم نہیں ساران جو چوبیس سال کا ہے سجود جو چھبیس سال کا ہے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دوستو آپ وطادو مسلمانوں کا حال بھارت میں بہت گرا ہے اور صرف مسلمانوں کا نہیں ہمارے کرسٹین بھائیوں کا ہمارے دلت بھائیوں کا لگتار حالات برے ہوتے جا رہے ہیں سیدھے سادے ہندووں کو بربادی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہندو سماج میں دوسرے سماج کو گالیاں بکنا ہندو کہلاتا ہے نہیں کیا بھگوان شریرام یا شیو جی کبھی یہ چاہتے ہوں گے کہ ایک غیر مذہب کو تم قتل کر دو تو میں خوش ہوں گا ایسا نہیں ہے دوستو میں بھی ہندو سکول میں پڑھا ہوں جتنے آپ کے موں میں دانت ہے اس سے زیادہ میرے دوست ہندو ہیں میری ٹیم میں کئی ہندو دوست بھی ہیں وہ بات مجھے صحیح بتاتے ہیں اور مجھے پوری طرح سے ہندو کی knowledge ہے اس لئے بتا رہا ہوں کہ آج بی جی پی پارٹی کے ساتھ جو بڑی بڑے سنگٹھن بہت سارے ہندو وادی نام سے جڑے ہوئے ہیں ان کا مقصد دیش کی ترقی نہیں صرف مقصد یہ نفرت اور جس دل میں ساری دنیا کے دل میں نفرت ہو اس دل میں کوئی بھی بھگوان کوئی بھی اشور نہیں سما سکتا جو دل کالا ہو اس میں روشنی پرماتما کی کہاں سے ہو سکتی ہے اب مسلمان کہہ دیں رضا بھائی کیا کرے ہم دیکھئے ہتھیار نہیں اٹھانا ہے کلم ہے نا وہ ہتھیار ہے آپ کی جو ایڈیوکیشن ہے آپ کے بچوں کا جو ایڈیوکیشن ہے ان کو جو آپ علم دیں وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے بولنے کا سریقہ اس کی زبان ہتھیار ہے اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے تو اس کو پتا ہوگا کہ مجھے ظلم کے خلاف کہاں کب اور کیسے بولنا ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے اپنی بچیوں کو سمجھائیے دین اور مذہب کے قریب آجائیے اور کوشش کیجئے کہ اب یہ آنے والا جو رمضان ہے اس رمضان سے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئے نماز سے قریب ہوگے تو دل سے دنیا کا خوف نکلے گا نماز سے قریب ہوگے تو اللہ کا خوف آئے گا اور جب اللہ کا خوف دل میں آجائے گا تو سارا ڈر دل سے نکل جائے گا دوستو اگر میری بات ٹھیک لگے جائز لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اسی طرح سے آپ کے سامنے ریپورٹ لاتا رہوں گا جائے نماز